ہیلو گائز ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی ٹیچرز مطلب گورنمنٹ یہ گاؤں کا شاہد سکول ہے اور اس میں اس لیول کی مطلب پڑھائی کچھ دی جاری جس بھائی نے ہمیں سبسکویبر نے یہ ویڈیو بیجی ہے تو انہوں نے یہ تھوڑا بتایا کہ گورنمنٹ کسی گاؤں کا سکول ہے اور اس میں اس طرح کی سٹیڈی دی جاری ہے اور اتنے بریلینٹ قسم کے بچے ہیں ہوتا ہے پہلے دیکھتے ہیں بھارت کے گورنمنٹ سکول وہ بھی گاؤں کہ بھائی ایدھر آپ گورنمنٹ سکول ہم نے پچھلے تمہیں لائے پیتے ویڈیو اور میں کہتا ہوں وہ احران کردہ نے آج ہم میرے وہ مائنڈ اس کو سوچ کر عجیب ہو رہے کہ بھائی ایسے بھی سکول ہے بھائی 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 سکول ہے 3 to 1 and start بھائی سکول ہے راڈیستان بھائی سکول ہے بھائی راسٹر یا مٹھای یہ بھائی ہے چل روٹ lạiے بھائی راسٹر یا پیڑ بھائی؟ بھر کو دیکھو چا گریس ہنگری اٹلی آئرلینڈ جنیا مالیشیا ماریشس اٹلیلینڈ روس سنگاپور اب بتانا ہے بھارت کے درسلی آستان ہوا مہر تاج مہر امار میادگوپا الجی ری نگا سانا جنتر منتر بلندرواز سوری مندی شوان مندی جٹوے آپ انڈیا انڈیا گیر خجراؤ مندی لالکلا حاور کاتا تیلاس مندی پسکرشی ایک گاؤں ایسی 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 بھارت بھارت جان پور اب بتانا ہے بھارت میں سب سے بڑا سب سے چھوٹا سب سے لمبی ندی سب سے لمبی سرن سب سے بڑا مندی سب سے بڑا راکستان سب سے تجیس چلنے والی ڈاڑی سکارتی اسپیس سب سے بڑا موجیام سب سے بڑا چڑی اگھار سب سے بڑی سڑک سب سے لمبی بان سب سے اوچی منار سب سے بڑی مزید سب سے لمڈی مورتی گون تیسر گرناتا ڈیرے گون ڈیرے گون اس بچی کو میں کہتا ہوں اس بچی نے ہمارے ہوش اڑا دی ہیں یہ تو میں کہتا ہوں گوگل بھی بھی سرچ کرو نا تو اس سے بھی پہلے جواب دیتی ہے گوگل بھی اتنی جاتی ہے چیز جواب نہیں دیتا میرے اس نے ہوش اڑا دی ہیں یہ ایک ویلیج کی سکول کی بچی ہے آپ اندازہ لگاؤ اس کیا دماغ کیا لیکن یہ بھی دیکھو ادھر ویلیج میں پڑائی کسکر کی جاتی ہے ہاں پڑائی چیک کرو ادھر ویلیج کی سکولوں میں خالی ٹیچرز نے اس کو ٹرین کہا سکتا ہے یہ بھی دیکھو نا بچی کا اس میں کوئی ڈاؤنٹ نہیں ہے دماغ بہت کمال کا ہے وہ بہت چندی چیزیں پکڑائی ہے لیکن اس کو سکھانے والے اس کو اس طریقے پر پہنچانے والے بھی ان کے پیچے ٹیچرز کا آخر پوچھنے والے بھی ٹیچر ہیں یہ چیز ماننی پڑے گی ایک ویل سکلڈ آپ کے سکولوں میں بھی اتنے ویل کلڈ جب ٹیچرز ہوں اور اس طرح کے بریلینٹس بچے ہوں تو میں کہتا ہوں ایسے بھارت ایسے کنٹری کو ترقی کرنے سے کون رکھ سکتا ہے یار ادھر یہ بہت سیٹی بات ہے اس کو کیا بدقسمت ہی ہمارے بھی بھول سکتے ہیں ہمارے ادھر بچے پڑھنے کو پڑھیں سب کچھ ہمارے ٹیچر ہی اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو اس لیول کی بڑھائی نہیں سکتے جس لیول کا یہ پڑھا رہے نا بچوں کو میں کہتا ہوں اگر اس کا ہمیں ہمارے ٹیچر تین پرسنٹ بھی تین پرسنٹ بھی پڑھا دیں نا میں کہتا ہوں کہ یار وہ بہت آگے میں کریں ہمارے ٹیچروں کو کہے اپنی سیلری سے بچے گا وہ ہے اور سرکاری سکولوں میں تو بھئی آپ چھوڑ ہی دو نا سرکاری سکولوں میں آتے ہیں ٹیچر بیٹھتے ہیں دیکھو گورنمنٹ کے سکولیں پہلے میں باتتا ہوں دیکھو پہلے آج سے دس پندرہ سال پہلے اگر بات کی جائے نا تو لوگ بولتے تھے ہمارے گورنمنٹ سکول کیا گورنمنٹ سکول ہے کوئی مطلب نہ پڑھائی اس طرح کی ہوتی تھی انڈیا میں پاکستان میں تو برا ہی آل تھا بہت نا انڈیا میں بات کر رہا ہوں دس پندرہ سال پہلے اگر دیکھنا جائے لیکن اب اگر گورنمنٹ سکول انڈیا کے دیکھ جائے نا ان کو پراپر پہلے یہ تھا نیچے بیٹھ کر پڑتے تھے ابھی پراپر ڈیسک وغیر آگئی ہیں چیئرز آگئی ہیں بیک بورڈ ہو گئی ہیں ہر چیز ابھی بھی اتر نیچے بیٹھ کے پاکستان میں ہاں اتر ابھی بھی ویلیجز میں ابھی بھی نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وائیسے کے بعد آپ کو بتاؤں یہ ایک ویلیج کا یہ کوئی ویلیج کا سکول تھا اور یہ بڑے شہر کا بھی گورنمنٹ سکول نہیں تھا وہ کیسے ہوں گے یہ ایک چھوٹے سے ویلیج کا کوئی سکول لگ رہا تھا اور بھائی اس کا سٹڈی کا میار چیک کرو ادھر کے ٹیچرز کی سکلز چیک کرو ادھر کے پھر بچے چیک کرو یہ گوگل تھی یہ لڑکی یہ میں کہتا ہوں اتنا جلتی گوگل تھی میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے ادھر ویلیجز کا ہی ہوتا ہے نا ٹارٹ سمجھتے ہیں نا جو نیچے بچھا کر اس کی اوپر بیٹھتے ہیں ہم ٹارٹ بہتے ہیں ٹارٹ پہ پڑھنے والے مطلب آیا گیا پڑا یہ لیکن اس بچی کو دیکھو یاد دیکھو ایک ہیرہ تلاشنے والی بات ہوتی ہے تیچر کو بتا ہوتا ہے کونسا سٹوڈنٹ کتنا چل اگر زیادہ میند کی جائے نا اس بچی سے دیکھو یاد میں سچ میں میں چیلنج کرتا ہوں گوگل بھی تھی تیزی سی جواب ہی نہیں دے سکتا جتا مطلب یہ جو ہے نا اس بچی سے گوگل بھی نہ جیت پائے اس طریقے سے جدی جدی یہ جواب دے رہی ہے یہ ایران ہو جاتا ہے اسے یہاں تک کہ اسے پوری دنیا کی اس کی رائی دانیا پتا ہے پھر یہ ایک مطلب انڈیا کے بارے میں کاری چیز پتا ہے انڈیا کے بارے میں پھر فیمس پلیس پوچھتے ہیں مطلب سب سے بڑی چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ کہتی ہے برچسر میں یہ جنتر مندر کہتا ہے وہ کہتی ہے ادھر سب سے بڑی مسجد کہتا ہے سب سے بڑا سٹیچو کدھر ہے سب سے بڑا یہ کدھر ہے سب سے بڑا وہ کدھر ہے سٹیٹس کے نام ان کے کپٹلز کا پتا ہے اس کے بعد دیش کی قومی چیزوں کو بارے میں پتا ہے وہ سب کچھ پتا ہے آپ کا ریس کا کہنا ہے کومیٹ سیکشن اپنی رائے دو ادھری بڑو ہاتھ مرتے ہیں بہت زیادہ خیارتنا تو ہے بھائے